بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ وآصحابہ و بارک وسلم احباب زی وقار قرآن باق کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں اشد من اللہ وہ شدت کے ساتھ اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی کیوں کہ ان کے دل اور روح میں نورِ خدا ہوتا ہے اور جب بندے کی روح بیدار ہو جاتی ہے اور وہ ہر قسم کے خیالات نفع نقصان عروج زوال اس چکر سے باہر نکل جاتی ہے اس کے اندر نہیں دبتی اور ایسی روح کہ جو حقیقی بیدار ہوتی ہے پھر اس کے اندر اللہ کی محبت اللہ کی طرف لوٹ جانا اور اس مالک جس نے اس کو بیجا ہے اس کی مشتاک رہنا اس کے دیدار کی طلب رکھنا ہی اس کے لئے حرفِ آخر ہوتا ہے اسی لئے مولاِ رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غفرت میں پھنسے ہوئے لوگوں کا بیدار ہو جانا بہتر ہے جب ہماری جان خدا کے معاملے میں بیدار نہ ہو تو ہماری بیداری قید خانے کی بیداری کی طرح ہے فرماتے ہیں جب تک ہماری جان اللہ کی محبت میں بیدار نہیں اللہ کے عشق میں بیدار نہیں معرفتِ خداوندیس کو نہیں نصیب تو فرمایا پھر اس کی بیداری تو اتنی سی ہے جیسے ایک قید خانے کے اندر ایک قیدی بیدار ہے کیوں ہمارا روح اور ہمارا قلب اور دل جو ہے بس وہ ان خیالات کے اندر رہتا ہے نفع اور نقصان مال و دولت زوال اور اروج اس کا چکر وہ کاٹتے رہتے ہیں اور اسی امید کے ساتھ وہ رہتے ہیں مگر جن لوگوں کی روح اور دل ان تمام خیالات سے اوپر چلے جاتے ہیں اور جب ان کو پاکیزگی مل جاتی ہے پھر ان کو آسمان کی طرف سفر کا راستہ مل جاتا ہے سفر کا راستہ ملتا ہے اور جس طرح فرمایا کہ جن کی روحیں ٹھیک نہیں ہیں جن کے خیالات پاکیزہ نہیں ہیں یاد رکھو اگر تم چاہتے ہو تمہارے خواب اچھے ہوں تمہاری روح پاک ہو تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ تمہارے خیالات پاک ہونے چاہیے تمہاری نظر پاک ہونی چاہیے زبان سے نکلنے والے کلمات پاک ہونے چاہیے جو چیزیں سوچتے ہو وہ پاک اور طیب اور طہارت والی چیزیں سوچو اور جو اس بندے کی روح خوش نہیں ہے بیدار سے مراد جو لفظے بیدار میں کہتے ہیں تو اس بیداری سے مراد عشقِ الہی کی بیداری محبتِ خدا کی بیداری تو پھر ایسی بیداری نہ ہو تو پھر خواب میں اس کو شیطان بھی ہور نظر آتی ہے اور پھر شہوت سے اس سے ہم بستری کرتا ہے کیوں پھر اس کے اندر کیونکہ خیالات کی ایک بیداری ہے جسم کی پلیتی کی خواہش ہے حقیقی نقش اس سے مٹ جاتے ہیں اسی لئے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال دی فرمایا خلیفہ وقت نے لیلہ سے پوچھا تھا لیلہ سے کہ تو وہی ہے جس کی وجہ سے قیس مجنو اور دیوانہ بن گیا لیلہ کا جو عاشق تھا اس کا نام قیس تھا مجنو مشہور ہوا دیوانہ بنا پھرتا ہے خلیفہ نے کہا کہ تو دوسری حسیناؤں سے بڑھ کر تو نہیں ہے تو کوئی اتنی خوبصورت تو نہیں ہے نا تجھ سے بھی عالی خوبصورت لڑکیاں ہیں ان کی بھی نئے نقش تیرے جیسے ہیں تجھ سے خوبصورت بھی ہے رنگ میں بھی خوبصورت ہے جسم میں بھی خوبصورت ہے اس نے جواب دیا اب لیلہ نے جو بادشاہ کو جو خلیفہ کو جواب دیا خلیفہ کا سوال تک تو اتنی خوبصورت تو نہیں ہے نا کہ جس کے عشق کے اندر قیس مجنو اور دیوانہ بن گیا لیلہ نے جو جواب دیا مولانا رومی نے جو اس سے نتیجہ نکالا وہ بہت حیرت انگیز تھا لیلہ نے جواب دیا اس نے کہا اے بادشاہ خاموش رہ چونکہ تُو مجنو نہیں ہے مجنو تُو نہیں اس نے کہا وہ کیوں کہ اگر تیرے پاس مجنو کی آنکھیں ہوتی تیرے پاس مجنو کی آنکھیں ہوتی اور تُو ان آنکھوں سے اگر مجھے دیکھتا تو تیری نظر میں دونوں جہاں بے قدر ہو جاتے دونوں جہاں کی کوئی قدر نہ ہوتی تو اس لیے کہ تُو ہوش میں ہے مجنو مد ہوش ہے میرے عشق میں اس لیے مولانا رومی نے لکھا ہے اگر بندے کے پاس عشق کی آنکھیں ہی نہ ہوں بیداری والے آنکھ ہی نہ ہو تو پھر اس کو اللہ کا عشق کیسے نظر آئے گا اگر وہ اہل اللہ اہل محبت اللہ کے عاشقوں کی آنکھ سے اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھے گا پھر ان کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں سما سکتی وہ ہر چیز کو ہیچ سمجھتا ہے وہ ہر چیز کی کوئی قیمت و قدر نہیں سمجھتا کیوں اس کے اندر ہر چیز کے اندر اس اللہ کا حسن نظر آتا ہے اس کو ہر چیز کے اندر اس کاری گھر کی کاراگری نظر آتی ہے اس اللہ کی محبت اور عشق نظر آتا ہے اس کی قدرت نظر آتی ہے اس کی کاراگری نظر آتی ہے اگر بندے کے اندر اللہ کی سچی محبت آ جائے وہ ہر چیز کو اللہ کی قدرت کا مظہر سمجھتا ہے اس کی قدرتوں اور اس کی کمالات کا مظہر سمجھتا ہے دوسریلیہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم اللہ کا محبت اور نور دیکھنا چاہتے ہو پھر آنکھیں بھی تو تمہارے پاس اہل محبت کی ہوں آنکھیں بھی تو شمش تبریز جیسی ہونی چاہیے آنکھیں بھی جلال الدین رومی جیسی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کی ہر چیز کو اللہ کی محبت میں دیکھتا ہے